السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم دوستو آج ہم آپ کو تختی نمبر آٹھ مدہ و لین کے بارے میں انشاءاللہ بتائیں گے آج مدہ مدہ کے بارے میں بتائیں گے اور پھر انشاءاللہ لین کے بارے میں بتائیں گے میں بتا بھی چکا ہوں ویسے لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس دوسرے قائد میں بھی میں اسے بتا دوں تاکہ اگر آپ یہ قائدہ پڑھتے ہو تو آپ کی یہ قائدہ سمجھ میں آجائے ٹھیک ہے آپ بنے لئے ہیں انشاءاللہ ہمارے ساتھ میں اند تک بہت ساری ایسی باتیں ملیں گے آپ کو جو آپ نے شاید پہلے نہ سنی ہو اور آپ کو شاید پہلے کسی نے اچھے سے نہ سمجھایا ہو ٹھیک ہے پڑھئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے ہم ایک لائن کو پڑھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے ساتھ میں آپ کو سمجھاؤں گا پڑھئے ہیں با 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 واو پیش بو با یا زیر بی تا 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 و پیش تو تا یا زیر تی سا تا الیف زبر سا یہ دیکھیں میں ان سب کو کھیچ کھیچ کر پڑھ رہا ہوں آپ کو شاید پتا ہو اگر نہیں پتا ہوگا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے اگر اس کا آپ کو پتا نہیں ہے تو آپ کو میں انشاءاللہ آج اچھے طریقے سے میں آپ کو بتا دوں گا اور آپ کو انشاءاللہ سمجھ میں آگئی آگا ٹھیک ہے یہ دیکھئے سب سے پہلی چیز آپ اسے دیکھ لیجئے با کے اوپر کیا ہے زبر تا کے اوپر بھی زبر ہیں تا کے اوپر بھی زبر ہیں جیم کے اوپر بھی زبر ہیں اور یہ ہا کے اوپر بھی زبر ہیں ہا کے اوپر بھی ڈال کے اوپر بھی اور ڈال کے اوپر بھی را کے اوپر بھی اور ذا کے اوپر بھی ہے اور سین کے اوپر بھی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو سب کے اوپر زبر دکھ رہا ہوگا ٹھیک ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے اگر ہم خالی اسے پڑھیں گے تو کیسے پڑھا جائے گا پڑھا جائے گا با زبر با تا زبر تا سا زبر سا جیم زبر جا ٹھیک ہے اگر ہم خالی سے پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے جیسے میں نے بھی آپ کو پڑھ کر بتایا ہے ٹھیک ہے نہیں اور اگر ہم اس کے ساتھ الف کو ایڈ کر دے کسے الف کو اگر ہم پڑھیں گے با زبر با تو یہ جلدی پڑھا جائے گا ٹھیک ہے کھچنی راؤں میں با زبر با پڑھ رہا ہوں اگر میں پڑھو با زبر با تو یہ غلط ہو جائے گا تا زبر تا یہ بھی غلط ہو جائے گا کیا پڑھنا ہے اسے با زبر با تا زبر تا سا زبر سا اب کچھ ایسے ہیں جو جلدی پڑھ جاتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو کھیچ کر پڑھ جاتے ہیں یہ ہندی میں بھی ہے اور انگلیش کے اندر بھی ہے ٹھیک ہے جیسے آگا ڈنڈا لگتا ہے ٹھیک ہے نہیں وہ کی ماترہ ہوتی ہے سب پہ ماترہ ہوتی ہے کچھ ماترہ ایسی ہے جو جلدی کھیچ کر پڑھ جاتی ہے اور کچھ ایسی ہوتی ہے جو کھیچ کر پڑھ جاتی ہے کچھ جلدی پڑھ جاتی ہے سمجھ دے نا آپ اسی طریقے سے اردو میں بھی ہے عربی میں بھی ہے تو آپ جو نا اسے تھوڑا اچھے سے سمجھ لیجئے اگر آپ نے یہ سمجھ لیا تو پھر انشاءاللہ آپ کی دلکت قرآن پڑھنے میں جو آتی ہے وہ دور ہو جائے گی سب سے مین سبق یہی ہے سب سے مین سبق جو پورے قرآن کریم میں جو سب سے زیادہ غلطی کرتے ہیں وہ اس سبق کے اندر کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ یہ دیکھ لیجئے میں نے علیف کو ایڈ کیا ہے جہاں علیف اور یہاں اوپر کیا ہے زبر علیف کو دیکھنا اور آپ کو اس سے پہلے زبر کو دیکھنا ہے یہاں کوئی بھی حرف ہو علیف ہو با ہو تا ہو سا ہو جیم ہو کچھ بھی ہو با تا سا جیم تل اینڈ یعنی یا تک کچھ بھی ہو آپ کو کیا دیکھنا صرف علیف اور اس سے پہلے زبر تو یہاں علیف ہے اور اس سے پہلے زبر ہے کیسے پڑھیں گے ہم اسے پھر ہم کچھ بھی ہو کچھ بھی ہو پیچھے جلد ہی نہیں پڑھنے کے دیکھو اس کے ساتھ ایڈ کرو اور ملاؤ پڑھئے با علیف زبر با با علیف زبر با تا علیف زبر تا سا علیف زبر سا حا علیف زبر حا ٹھیک ہے نہیں اگر علیف ہو اور اس سے پہلے زبر ہو تو آپ اسے کھیج کر پڑھیں گے جلدی نہ پڑھے اگر آپ جلدی پڑھیں گے یعنی با علیف زبر با پڑھو گے تو یہ غلط ہو جائے گا اور پھر آپ سے قرآن نہیں پڑنا آئے گا ٹھیک ہے با علیف زبر با سمجھتے ہیں آپ آپ کی آج انشاءاللہ سمجھ میں آ کر ہی رہے گا ٹھیک ہے یہ جب آتا ہے لکھا ہوا تو یہ علیف جو نا با کے ساتھ ایڈ ہو جاتا ہے تا کے ساتھ بھی ایڈ ہو جاتا ہے سا کے ساتھ بھی ایڈ ہو جاتا ہے تو یہ علیف دکھ رہا ہے اور علیف سے پہلے زبر علیف اس سے پہلے زبر علیف سے پہلے زبر اور جیم کے ساتھ بھی ایڈ ہو جاتا ہے جیم تھوڑا دوسری طریقہ کا لکھا جاتا ہے اس طرح کا ہا کے ساتھ بھی ایڈ ہو جاتا ہے ہا کے ساتھ بھی صرف اور صرف چھ حرف ایسے ہیں جن کے ساتھ علف نہیں لکھا جاتا ان میں سے کون کون سے حرف ہے وہ نمبر ایک ہے دال زال را زا اور لاشٹم آتا ہے واو اور ایک آتا ہے حمزہ اس طرح والا وہ ان کے ساتھ اس طرح والا ٹھیک ہے نہیں ان کے ساتھ علف ایڈ نہیں ہوتا یہ چھ حرف ہیں کون کون سے دال زال را زا اور واو حمزہ یہ چھ حرف ہیں جن کے ساتھ علف ایڈ نہیں ہوتا علف نہیں لکھا جاتا باقی کے ساتھ سب کے علف لکھا جاتا ہے تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ علف چاہے آگہ ہو جیسے میں زال کے ساتھ علف لگا رہا ہوں علف اس کے ساتھ نہیں ہوگا ایڈ نہیں ہوگا اس کے ساتھ تھوڑا سا الگ آئے گا اس پیس دے گا ٹھیک ہے علف اس کے ساتھ لکھائی نہیں جاتا کہیں بھی اور نہ دال کے ساتھ نہ زال کے نہ را کے نہ زا کے نہ ہمزہ کے تو آپ کو پڑھنا ہے اگر حجے پڑھنی ہے آپ کو اور رمہ پڑھنی ہے تو اسے پڑھیں گے سمجھ رہے ہوں گے نا اسی طریقے سے یہ لاشٹ تک چلتا رہتا ہے سب کے ساتھ ایڈ ہو جاتا ہے جیسے میں نے خا کے ساتھ کیا ہے جیم کے ساتھ کیا ہے سب کے ساتھ ایڈ ہو جاتا ہے صرف اور صرف یہ چھ حرف ایسے ہیں جن کے ساتھ ایڈ نہیں ہوتا تو آپ کو علف کو دھیان میں رکھنا ہے اسپیشلی علف علف سے پہلے زبر ہو تو آپ کھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے اسی کو حروف مددہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو یاد نہیں یہ یاد نہ ہو کوئی بات نہیں کہ حروف مددہ کیا ہے کیا نہیں ہے وہ بعد میں خود یاد ہو جائیں گے ٹھیک ہے اٹومیٹکلی آپ کو ایک بار بتا دے جاگا کہ جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ یہ ہیں تو آپ کی یاد ہو جائیں گے لیکن اگر آپ نے پڑھنا سیکھ لیا تو پھر آپ کو پرابلم نہیں ہونے گی چاہے حروف مددہ کا پتہ ہو نہ پتہ ہو کوئی پریشانی نہیں ہے اسی کو بولتے ہیں کہ جی علف سے پہلے اگر زبر ہوگا تو علف مددہ ہوگا یعنی کھیچھ کر پڑھا جائے گا اسی کو میں آپ کو اپنی زبان میں بتا رہا ہوں اسی طریقے سے اگر میں آپ کو دوسری چیز سمجھاؤں وہ یہ ہے ان سب کے نیچے کیا ہے زیر ہے اس کے نیچے بھی زیر ہے اس کے نیچے بھی زیر ہے اس کے نیچے بھی زیر ہے سب کے نیچے دیکھو زیر ہے زیر 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 ڈال کے نیچے ڈال کے نیچے زیر اور روہ کے نیچے زیر زا کے نیچے زیر سین کے نیچے بھی زیر ہے ٹھیک ہے اس میں ہے جو میں نے بتایا بھی علیف کو یاد رکھنا ہے علیف سے پہلے زبر ہو اس کے اندر آپ کو ایک حرف کو یاد رکھنا ہے جسے بولتے ہم یا ساکن کیا بولتے ہیں یا ساکن کیا بولتے ہیں یا کے اوپر کیا ہے سکون سکون یاد رہے نہ رہے ٹھیک ہے آپ کو بس اتنا یاد رکھنا ہے کہ یہ ہے کیا ہے یا ساکن ہے جس کے اوپر آپ اسے دیکھ لیں یہ نہ زبر ہے نظیر ہے نہ پیش تو یہ کیا ہے یہ سکون ہے جس کے اوپر بھی آپ سکون کو دیکھ لیں بسے بولتے ہیں ساکن کیا بولتے ہیں ساکن بس آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ ساکن ہے یہ حرف کیسا ہے یہ حرف ساکن ہے یہ یا ان سب کے ساتھ ایڈ کر دیں گا یا کس کس کے ساتھ ایڈ ہوگی جو میں نے بھی اوپر بات بتائیے چھے حرف کے ساتھ اور چھے حرف کے ساتھ یہ آگہ نہیں کیا جا سکتا اسپیس دے کر تب لکھا جائے گا سمجھتے ہیں آپ دال زال رازہ واؤ حمزہ ان کے ساتھ یا ایڈ ہو کر نہیں آتا الگ لکھ کر آتا ہے جیسے ہم لکھیں دال یازیر ڈی زال یازیر ڈی باقی کے ساتھ ہم یا کو لکھ دیں گے ایڈ کر دیں گے دیکھو سا کے ساتھ بھی ہم نے یا کو ملا دیا اور تا کے ساتھ بھی ہم نے یا کو ملا دیا باقی کے ساتھ بھی ہم نے یا کو ملا دیا سب کے ساتھ یا مل سکتا ہے لیکن چھ حرفوں کے ساتھ یعنی مل سکتا دال زال رازہ واؤ حمزہ جیسے ہندی کے اندر بڑی کی ماترہ ہوتی ہے ہے نہیں جیسے اگر ہم لکھنا لگے کہ بیمار لکھو تو اگر بے اور پھر اس کے بعد ہم بڑی کی ماترہ لکھا گئے بیمار بیمار ہے نہیں یا پھر لکھا گئے اگر ہم چھوٹی کی ماترہ لگائیں گے تو وہ بیمار نہیں ہونا گا بیمار کیا ہوگا وہ بیمار سمجھ رہے ہیں آپ تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ جی یا ساگن ہو اس سے پہلے زیر ہو آپ کی اگر یہ سمجھ منائے ہیں تو مجھے پھر بتانا کمنٹ کر کے انشاءاللہ میں آپ کو اچھے سے سمجھوں گا اور اچھے سے سمجھوں گا اگر آپ کو ہوگے کہ لائیو کلاس لگانی ہے تو انشاءاللہ لائیو کلاس لگا کے آپ کو پڑھاؤں گا آپ میرے ساتھ اگر جڑیں گے تو انشاءاللہ میں آپ کو محنت سے اسی طریقے سے پڑھاتا رہوں گا یہاں آپ کو صرف اور صرف ایک حرف کو دیکھنا ہے یا ساگن اور اس سے پہلے کیا ہو زیر ہو یا ساگن اس سے پہلے زیر ہو حرفوں پہ دھیان نہیں دکھنا با تا سا جیم حا خا کوئی بھی حرف ہو یا ساگن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو آپ کو بڑی ای کی ماترہ یعنی تھوڑا کھیچ کر پڑھنا ہے با یا زیر بی تا یا زیر پی سا یا زیر سی سمجھتے ہیں اگر ہم پڑھ گئے جیم زیر جی یہ جلدی پڑھا جائے گا یا کھیچ کر نہیں پڑھا جائے گا جیم زیر جی حا زیر خی خوزیر خی ٹھیک ہے اور دال یا زیر بی بڑی ای کی ماترہ دال یا زیر زی سمجھتے ہوں گے آپ ٹھیک ہے اگر یا ساگن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو آپ کو تھوڑا کھیچ کر پڑھنا ہے اگر آپ کھیچ کرنی پڑھو گے تو وہ غلط ہوگا اور پھر آپ صحیح سے نہیں پڑھ پاؤں گے ٹھیک ہے وہ قرآن پڑھنا نہیں آئے گا ایک چیز اور سمجھ لی دیئے آپ کو انشاءاللہ فی جی سبق کمپیلیٹ ہو جاتا ہے دیکھئے پڑھئے اسے باپیش بو تاپیش دو ساپیش سو جیم پیش جو ہاپیش رو ہاپیش خو دال پیش دو دال پیش دو اور راپیش رو باقی آپ دیکھ لینا لاشٹ تک ٹھیک ہے اس میں ایک چیز دیکھ لینا آپ میں نے آپ کو پڑھ کر بتایا باپیش بو یہ جلدی پڑھا جائے گا کھیچ کرنی پڑھا جائے گا اگر آپ اسے کھیچ کر پڑھو گے تو یہ غلط ہو جائے گا سمجھ رہے نہیں آپ کو دیکھنا ہے دیکھو ایک چیز میں آپ کو ایک اور سمجھا دوں میں یہاں زبر اور جی زیر اور جی پیش یہ تین ہی تو ہوتے ہیں ان تین ہی کی تو بات ہے بس انہیں سمجھنا اچھے سے سمجھتے ہیں نہیں ان تین کو سمجھنا ہے زبر علف سے پہلے زبر ہو علف سے پہلے زبر ہو تو کھیچ کر پڑھا جائے گا اور یا ساگن سے پہلے زیر ہو تو کھیچ کر پڑھا جائے گا واؤ ساگن سے پہلے پیش ہو تو کچھ کر پڑھا جائے گا سمجھ رہے نہیں تو آپ کو یہ دیکھنا ہے بس اچھے سے باقی انشاءاللہ آپ سے پڑھنا آ جائے گا پھر میں نے آپ کو بتایا یہ جلدی پڑھا جائیں گے با پیش بو تا پیش تو سا پیش جیم پیش جو خا پیش خو پیش دال پیش دو دال پیش جو اب آپ اسے ایک کام کریں ہم اس کے ساتھ واؤ کو لکھیں گے اب پڑھیں گے با واؤ پیش بو اب اسے ہم با پیش با واؤ پیش بو نہیں بولنے گے بو یہ جلدی ہو جائے گا غلط ہو جائے گا پڑھیں گے ہم اسے با واؤ پیش بو اسی طریقے سے اور یا آج سو تا واو پیش تو سا واو پیش سو سمجھ رہے ہیں اب کھیز کر پڑھا جائے گا اب اسے بڑے ہو کی ماتر پڑھی جائی آتی ہے یہ نہیں آپ سمجھ رہے ہوں گے یہ بھی واو کس کس کے ساتھ ایڈ ہو گا کس کس سے جوئن ہو کر آئے گا اور کس کس سے الگ ہو کر آئے گا جو مینہ اوپر بتائیں آپ کو چھ ہرف ہو سے یہ بھی الگ ہو کر آئے گا سمجھ رہی نہیں چھے حرفت یہ بھی الگ ہو کر آئے گا یہ بھی جن جن حرفت ہے میں نے پیچھے بتایا ان حرفت ہے یعنی دال زال رازہ واؤ حمزہ ان کے ساتھ یہ بھی نہیں لکھا جائے گا مطلب اس پیس دے گا لکھا جائے گا دال واؤ پیس دور نوٹ کرنا ہے میری بات بہت کام کی بات ہے یہ تھوڑا سے سمجھا کر پڑھا رہا ہوں انشاءاللہ سمجھ کر پڑھو گے تو کبھی بھول نہیں پاؤ گے ٹھیک ہے نہیں اگر آپ قرآن پڑھتے ہو قرآن کی تلاوت کرتے ہو رمضان آرہا ہے رمضان میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں سب بھلے ہی آپ قرآن کی تلاوت زیادہ نہ کر پاؤ لیکن اگر آپ قرآن سدھال لیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ پھر کبھی بھی قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں سمجھ رہے نہیں ٹھیک ہے تو میں نے بتایا واؤ ساگن سے پہلے کیا ہونا چاہیے پیش واؤ ساگن سے پہلے پیش ہو تو تھوڑا کیچ کر پڑھیں گے یا ساگن سے پہلے زیر ہو تو تھوڑا کیچ کر پڑھیں گے یا ساگن سے پہلے کیا ہو زیر ہو تو تھوڑا کیچ کر پڑھیں گے اور علف سے پہلے زبر ہو تو تھوڑا کیچ کر پڑھیں گے اب تھوڑا سے میں آپ کو پڑھا دیتا ہوں اس کے بعد انشاءاللہ پھر پڑھائیں گے زیادہ لمبی ویڈیو ہو جائے گی میں نے اس میں آپ کو سمجھائی دیا بسAM پڑھی یہ با الیف زبر با الیف سے پہلے زبر ہوگا تو کھیچ کر پڑھ جائے گا اس میں دیکھو دو کلٹ ہے ٹھیک ہے با واو پیش بو واو سائگن سے پہلے پیش ہو تو کھیچ کر پڑھ جائے گا یہ الیف ویسی ہی لکھا ہوا ہے اس الیف کا کوئی رول نہیں ہے یہ مطلب ویسے ہی لکھا ہوا ہے اس پڑھا نہیں جاتا ٹھیک ہے اس کے دیکھ کر مانے پڑھنا بس باو ساگن سے پہلے پیش ہوگا تو پیچ کر پڑھا جائے گا با یا زیر بی یا ساگن سے پہلے زیر ہوگا تو پیچ کر پڑھا جائے گا با بو بی ہجے ہم سیکھنے کے لیے پڑھتے ہیں باقی مقصد ہمارا روائی ہوتا ہے تو ہجے کوئی کسی بھی طریقے سے سکھائے وہ مطلب یہ کہ بس حرف کی ادائیگی کے ساتھ ہو تو ٹھیک ہوتا ہے علف ملائے بہت سے جنگہ جیسے دو زبر دو زبر دو پیش میں علف نہیں ملاتے بہت سے تو کوئی بات نہیں ہے اگر علف نہیں ملاتے کچھ علف ملا کر پڑھاتے ہیں تو اس میں بھی کوئی بات نہیں ہے اصل ہمیں روہ پڑھنا ہے روہ آنا چاہیے ہم سے ہجے تو بس سیکھنے کے لیے پڑھتے ہیں لیکن ہجے اتنی غلط بھی نہ ہو ہجے غلط نہیں ہونی چاہیے ہجے بالکل غلط نہیں ہونی چاہیے علف کا میٹر ہے علف کی وجہ سے اگر علف نے پڑھاتا تو پھر اس میں کوئی بات نہیں پڑھئے یہاں دیکھنا آپ نوٹ کرنا دیکھو یا ساگن ہے یا ساگن سے پہلے کیا ہے زیر واؤ ساگن ہے اس سے پہلے کیا ہے پیش علف ہے اس سے پہلے زبر ہے تو کیس پر پڑھے جا رہے ہیں خوا علف زبر خوا خوا باؤ پیش خوا یا زیر خی خوا خو خوا خو خی خوا یا زیر خی خی را علف زبر را را واؤ پیش را یا زیر را رو ری زیر آ رہا ہے تو تھوڑا بارک کر گیا باقی سب کو موٹی آواز میں مو بھرک پڑھیں گے را رو اس کے نیچے زیر ہے اس لیے میں اس کا بھی بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ اگر اگر آپ بنے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پتہ لگ رہے گا زی را رو ری زا علف زبر زا زا واؤ پیش زو زا یا زیر زی زی زا زو زی بس آج میں اتنے ہی پڑھاتا ہوں باقی آپ کو پھر ایک تیس کرا دوں گا آپ کمنٹ کر کے ضرور بتانا اگر آپ کو لائیو کلاس پڑھنی ہے پھر انشاءاللہ میں آپ کو لائیو پڑھاؤں گا اور انشاءاللہ سمجھاؤں گا آپ کو اچھے سے اور آپ کا اس میں تھوڑا بہت سنو بھی کروں گا تاکہ آپ کو میں دیکھوں کہ آپ سے کتنا پڑھنا آتا ہے کتنا نہیں کہاں غلطی ہے کون سے سبق میں آپ کی غلطی ہے انشاءاللہ میں سب بتاؤں گا آپ کو ٹھیک ہے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ اگر آپ کو یہ ویڈیو ہماری پسند آئی ہے سلائک کرنا شیئر کرنا کمنٹ کرنا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکر کرنا اور یہ ان لوگوں تک ضرور پہنچانا ہے یہ ویڈیو جو جن لوگ اس کی ضرورت ہے جن لوگ کو اس سے فائدہ ہو سکتا ہے تھوڑا بھی فائدہ ہو سکتا ہے تاکہ آپ کو بھی سلام ملے ٹھیک ہے ملتے ہیں انشاءاللہ اگر آپ کے لئے ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ